موسیقی 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 24 مارچ کو پولیس نے آئیو جکو سے سوال داگے کی مرکز میں ہزاروں لوگ کیوں ٹٹے ہوئے اگلے دن یعنی 25 مارچ کو آئیو جکو نے پولیس پرشاسن کو صفائی دی اور چٹھے لکھ کر بچے ہوئے لوگوں کو خالی کھرانے کی اجازت مانگی اب اس سوال کا جواب ڈھونڈنا بہت ضروری ہے کہ آخر بڑی چوب کہاں ہوئی آئیو جکو کی لاپروائی سب کے سامنے ہے لیکن پولیس سے لے کر سرکار تک کٹ گھرے میں کھڑے ہیں آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس بیلڈنگ کی جو کیپیسٹی ہے وہ تقریباً دس ہزار کے آسپاس ہے یعنی ایٹ ای ٹائم یہاں پہ دس بارہ ہزار لوگ اکومونڈٹ ہو سکتے ہیں تو جیسے ہی آؤٹ بریک شروع ہوا اس کی خبریں آنی شروع ہوئیں پوری دنیا سے چین سے اٹلی سے اسپین سے تو ہمارے جو لوگ ہیں زمیدار جو بڑے ہیں انہوں نے اپنے لیول پہ ہی یہاں پہ لوگوں کو آنے کے لیے روکا رسٹرکٹ کیا کمی کی بند کرنے جیسا کوئی آدیش اس سمیں نہیں تھا دیکھیں ایک سوال اس سمیں یہ اٹھتا ہے کہ جو پوزیٹیو کیسز ہیں وہ ان کا تو ٹریز بیک یہی پہ ہو رہا ہے یہاں سے پوزیٹیو کیسز نکل رہے ہیں لیکن اس کی بڑی وجہ یہ ہے یا میں کہوں کہ اس کی مین وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہاں پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں آپ دیکھیں کسی بھی لاغے میں اگر ٹیسٹ نہیں ہوں گے تو وہاں پہ پوزیٹیو کیسز نہیں نکلتے دیشور میں کورونا کے سنکرمن کی وجہ سے ہوئی دس موتوں کا کنیکشن تبلیگی جماعت کے جلسے سے جڑ چکا ہے دلی میں تمیلناڈو کے رہنے والی ویکتی کی موت ہوئی کرناٹک میں ایک موت ہوئی ممبئی میں ارسر سال کے فلیپینز کے ناغریک کی موت ہوئی جبکہ دلی کے مرکز سے تلنگانہ پہنچے چھے لوگوں کی جان جا چکی ہے شنگر میں پیسٹ سال کے جس ویعاپاری کی موت ہوئی وہ بھی جلسے میں شامل تھا نجام الدین میں موجود مرکز بیلڈنگ میں جماعت کے لیے دیش ویدیش سے ہجاروں لوگ آئے تھے جماعت ختم ہونے کے بعد کچھ لوگ الگ الگ راجیوں میں چلے گئے جہاں جانچ کے بعد وہ کورونا پوچٹیو پائے گئے جیسے ہی یہ خبر دلی کے نجام الدین علاقے میں پہنچی پولیس میں ہڑکم مچ گیا اس کے بعد ایک ایک کر کے لوگوں کو اسپتال داخل کرائے گیا جس میں لنجپ میں جاتے ہی 64 سال کے بجرگ کی موت ہو گئی جس کے بعد ہڑکم اور مچ گیا اب تک مرکز بیلڈنگ سے ہجاروں لوگوں کو باہر نکالا گیا ہے اور دلی کے الگ الگ اسپتالوں میں انہیں داخل کرائے گیا ہے انڈمان کی اگر بات کرے تو وہاں پر نو کورونا پوچٹیو مریج پائے گئے ہیں جو کی نجام الدین کے اسی جماعت سے انڈمان گئے تھے ویدیشوں سے مرکز تک کورونا کا وائرس پہنچا اور پھر مرکز سے نکل کر دیش کے الگ الگ حصوں تک اس کا وستار کتنا ہے اسے لے کر کوئی آکڑا کسی کے پاس نہیں لہٰذا راجی سرکاروں کو اپیل کرنی پڑ رہی ہے کہ جو بھی مرکز سے تعلق رکھتا ہو وہ خود سامنے آ جائے دلی سروند اوجہ تنسیم حیدر اور شویتہ سنگھ کے ساتھ آج تک بیورو اور آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر جب سے سویرے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر بسوں کا نکلنے کا سلسلہ چلتا رہا بس کچھ دیر پہلے تک یہاں پر آخری بس یہاں کی نکلی ہے لیکن ابھی بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے جو نہیں آ پایا ہو کیونکہ سب کو اسپطالوں تک لے جانا ہے بہرحال یہ رپورٹ آپ نے دیکھی کہ پورا کیا کیا کس طریقے سے یہاں پر لوگ اور کہاں کہاں سے آئے ہوئے تھے اب آپ کو سناتے ہیں کیرل کے راجی پال عارف محمد خان کا کیا کہنا ہے اس معاملے پر کیا کہوں آپ سے سوائے اس کے کہ دکھ ہوتا ہے سوائے اس کے کہ کہیں غصہ بھی آتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری پٹی کریا نہیں ہو سکتی اس پر یہ تو آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں آپ دوسروں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں آپ دوسروں کے لیے خطرہ بن رہے ہیں اور صرف اس مرکز میں نہیں بن رہے آپ ایسے بھاشن دے رہے ہیں جہاں کسی اور شہر یا گاؤں میں رہنے والا بھی اکتی بھی اس پابندی کو توڑ کے اور وہ کہہ گا کہ نہیں انہوں نے کہا ہے کہ صاحب بس مرنہ ہی ہے جب تو وہ سب سے اچھی جگہ مرنے کے لیے یہ ان کے بھاشن کے چھپ دیں اور جیسا میں نے آپ سے کہا پورا بھاشن ایک بار سنیے یوٹیوب پہ لگا تار اس میں لوگوں کے کھانسنے کی آوازیں آ رہی ہیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں کہ یہ بھی فسے ہی ہوئے لوگ ہیں لیکن آپ اس بھاشن کا کیا کریں گے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ تم آؤ اور مرتا ہوا بھی کسی کو دیکھو تو جان لو یہی بہتر جگہ ہے مرنے کی اس کا کیا کریں گے اس کا کیا کریں گے کہ تمہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک یہ پینڈیمک ختم نہیں ہو جاتا تب تک یہاں نہ آؤ اور میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ پینڈیمک چلتا ہے تب تک تم یہی رہو اس کا کیا جواب دیں گے یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اشکشت بنے رہیں ان کے اندر جاگ روکتا نہ پیدا ہو وہ بالکل ایسے بنے رہیں کہ جس طرح جانوروں کو کوئی ہانکتا ہے اس طرح یہ انہیں ہانک سکیں اس کا ایک ہی علاج ہے اور وہ علاج ہے عام آدمی کو شچت کیجے عام آدمی کو جاگریت کیجے کوئی ایک آدمی اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے واقعی اشکشا کے چکر میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے برگلا دیا جا رہا ہے ہم آپ کو یہ بھی سمجھاتے ہیں تاریخ در تاریخ کی کس طریقے سے جماعت نے دھجیاں اڑائی ہیں ان سارے نردیشوں کے جن کا پالن انہیں کرنا چاہیے تھا جن کا پالن پورا دیش کر رہا ہے 12 مارچ کو دلی سرکار کورونا پربھاویت دیشوں سے آئے لوگوں کو 14 دن کی قوارنٹین کا آدیش نکال چکی تھی لیکن ان پربھاویت دیشوں سمیت 16 دیشوں کے ناغریک یہاں بھیڑ بھار میں شامل کیے گئے 13 مارچ کو ایک اور بھارت سرکار فرانس سمیت 6 دیشوں کے ناغریکوں کی قوارنٹین کو ضروری کر چکی تھی لیکن فرانس سے مرکاز آیا تبلیغی جماعت کار ناغریک خونے آم گھومتا رہا 13 مارچ کو دلی سرکار نے 200 سے آدھیک لوگوں کے جماعبڑے پر دوک لیکن موسیقی موسیقی ارون دو جھا ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے مومبائی سے سورپ وقتانیاں جڑ رہی ہیں اور چننہی سے شالینی لوگوں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کیونکہ یہ جماعت کا کتار ہیں وہ الگ الگ علاقوں سے پوری طریقے سے جڑے ہیں ارون دن بھر جو کچھ یہاں پر چلا ہے ہم نے دیکھا ہے لیکن سب سے بڑی دکت تو یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ کن سے ملے وہ جن سے ملے وہ کن سے ملے کونٹاکٹ ریسنگ کو لے کر تو بہت بڑی پریشانی اس سمیں ادھکاریوں کے سامنے بلکل پریشانی ہے شویطا اور میں آپ کو بتاؤں کہ اتر پردیس کے میرٹ سے ٹیم آئی تھی ہمانچل پردیس سے ٹیم آئی تھی اور گریمنترالے نے جو تمام اسٹیٹ ہے ان اسٹیٹ سے یہ بولا ہے جو پوری لسٹ ہے اسٹیٹ سے بولا ہے کہ وہ کورڈینیٹ کریں دلی پولیس سے اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ اب تک تیرہ سو سے زیادہ لوگوں کو اس مرکز سے نکالا گیا ہے ان کو کورنٹین کیا گیا ہے اگر انڈوان کی بات کی جائے تو وہاں نو کورونا پوشٹی پائے گیا تو دھیرے دھیرے کر کے اب یہ جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں اب یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ پچاس لوگ جو جانپور میں گئے تھے ان کو الگ سے کورنٹین کیا گیا ہے تو یہ جو پورا ٹریل ہے اس کو توڑنا کافی مشکل ہوگا کافی چیلنجنگ ہوگا جتنی بھی جانچ ایجنسیاں اس میں لگی ہوئی ہیں اس کے لیے اور جیسے ہی جیسے جانکاری مل رہی ہے کیونکہ کافی زیادہ پورے دیش سے دیش کے الگ الگ راجیوں سے یہاں پر لوگ آئے تھے ویدیش سے لوگ یہاں پر آئے تھے اور جو یہاں سے نکلے ہیں جیسے انڈوان کی بات کی جائے تو انڈوان میں تیس تاریخ کو یہاں سے نکلے جس میں نو لوگ وہاں پہنچے ہوئے تھے ایک سکس اپنی وائف سے ملتا ہے اس کو کورونا پوچٹی ہو جاتا ہے تو سب سے بڑا سوال ہی ہے کہ جو لوگ یہاں سے نکل گئے وہ کن کن سے ملے ان کی بھی جانچ ہوگی تو ایک بڑا یہ جو چین ہے اس چین کو توڑ رہا ہے ایجنسیز کے لیے اب بتاؤں سب سے زیادہ ٹف ہوگا اور دھیرے دھیرے کر کے یہ ٹریک بھی ہو رہا ہے جو لوگ یہاں سے نکلے تھے ان کو جیسے ہی ٹریک کیا جا رہا ان کو الگ سے کورنٹین میں بھیجا جا رہا ہے جی اروند اور جس طریقے سے آج کل موسم کا مزاج بدلتا ہے پلپل یہاں بارش اور آندھی توفان جیسے حالات ہیں لیکن سورب وقتانیا میں آپ کے پاس آنا چاہوں گے کیونکہ احمد نگر سے مرکز کے کئی ماملے سامنے آئے ہیں جیسے طریقے سے یہ پورا جلسہ ہوا آپ کو بتا دے کہ نئی ممبئی سے سب سے پہلے تو ٹوٹل دس لوگ فلیپین سے آئے ہوئے تھے پھر وہ دو تاریخ کو ڈلی گئے اور پورے سات دن وہ وہاں پہ رکے اس کے بعد وہ دوبارہ ممبئی آتے ہیں وہاں پر ایک گھر میں رہتے ہیں سات لوگ فلیپین واپس چلے جاتے ہیں لیکن اس میں سے تین کی طبیت خراب ہو جاتی ہے اس میں سے ایک کی موت بھی ہو چکی ہے ابھی اور دوسرے دو کو وہ آئیسولیشن وارڈ میں رکھا گیا ہے ان کا علاج چل رہا ہے دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ جس گھر میں وہ رکے تھے اس گھر کی میڈ کو اب کرونا وائرس ہو گیا ہے ساتھ ہی اس کے انیدوں ساتے سے کو بھی کرونا وائرس ہوا تو اس طریقے سے یہ تار ابھی تک جڑے ہے اور ابھی جو سٹیٹ ہیلس آفیسر سے ہماری بات ہوئی ہے تو وہ پورا ایک سیکوینس بنا رہے ہے کہ یہ جو دس لوگ آئے تھے وہ کس کس راستے سے گئے تھے کن کن لوگوں سے وہ ملے تھے اور ان سب کا پتہ لگا رہے ہے اور یہ کٹھنگ ٹاسک ہے ان پورے ڈپارٹمنٹ کے لیے جی تو ارون دو جھا اور سورب وقتانیا یہ پوری جانکاری دے رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیش کے الگ الگ حصوں باقی تو چھوڑ دیجئے دلی مومبئی احمد نگر کا جو وہ حال بتا رہے ہیں انڈبان نکوبار تک اس کے تار چلے گئے تھے کیونکہ مرکز میں جو لوگ شامل تھے وہ وہاں تک تھے آشیش پانڈے ہیدر آباد سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کیونکہ وہاں پر آشیش پندرہ پوزیٹیو کیس تو وہاں سے بھی سامنے آئے ہیں جی ہاں ستا آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آج کی اگر ہم بات کریں تو آج تلنگانہ میں پندرہ پوزیٹیو کیس پائے گئے ہیں یہ پندرہ کیس ڈریکٹلی لنکھ ہیں نظام الدین کے اس مذہبی جلسے سے کل چیپ نیشٹر کیچن سکھر راو نے اس بات کی پشتی کی تھی کہ راجے میں چھے لوگوں کی موت ہوئی اور ان چھے موت کی سکاتار سیدھا اس مذہبی جلسے جو دلی کے نظام الدین میں جلسہ تھا اس سے جڑا ہوا ہے اور آج پندرہ اور پوزیٹیو کیس تلنگانہ میں پائے گئے اگر ہم پڑوس کی راجے اندرپدیش کی بات کریں تو وہاں پر بھی آٹھ پوزیٹیو کیس آج پائے گئے ہیں جن کا سیدھا سمپند اس مذہبی جلسے سے ہے ان آٹھ لوگوں کے پریوار کے لوگ پانچ اندرپدیش کے پریوار کے لوگ تو کل ملاکہ تیرہ لوگ اندرپدیش میں پائے گئے ہیں اور سب کا سمپند اس مجھبی جلسے سے ہے یا ان کے پریوار کے سدے سے اس مجھبی جلسے میں گئے تھے تو زیتہ آکڑے بڑھتے جا رہے ہیں اگر ہم تلنگانہ اور اندرپدیش کے کل ملاکہ لوگ جو اس مجھبی جلسے میں شامل ہوئے تھے تو چودہ سا لوگ کے قریب لوگ اس مجھبی جلسے میں شامل ہوئے تھے وہاں سے مجھبی جلسے میں شامل ہونے کے بعد وہ اپنے گھروں کو لوٹے ہیں انہوں نے ریل میں بس میں ٹیکس لیا اور دونوں راجیوں کی سرکار اندرپردیش اور تلنگانہ کی سرکار جو کانٹیکٹ ٹریسنگ ہے اس کو اس کی تلاش کر رہی ہیں کانٹیکٹ کو تلاش جا رہا ہے اگر ہم ہیدراباد شہر کی بات کرے تو یہاں سے قریب 600 ایسے لوگ تھے جو اس جلسے میں شامل ہوئے تھے 200 لوگوں کی ایک دل بنایا ہے تلنگانہ سرکار کی طرف سے جو بھر جا کر ان لوگوں کے سواست کی جانکار گاندھی میڈیکل پانی ایسے کرنا بھی ہوگا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا ہے لوگوں کو اپنی ذمہ داری خود لینی ہوگی ایسے ماملے چھپانے سے کام چلتا نہیں ہے ہمارے ساتھ شالنی لوگ اس سمیہ چین نہیں سجڑی ہوں شالنی دیکھیں تم لادو کی بھی بات کر لیں تو 50 ماملے وہاں سے سامنے آگئے آج 57 cases جا کو announce کیا 57 50 cases ڈیلی ریٹرن دن نظام الدین کا event پات کیا ہوا تھے اور اس کے علاوہ 2 3 nationals بھی ہے جو 5 اور 6 جو 124 پیشن سے وہ 5 اور 6 پیشن 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 کو انفیکٹ کیا ہو ہے تو پورا 80 لوگ 80 پوزیٹیو کیس آتا ہے کرونا کا جو ڈیلی سے ڈیریک یا انڈیریک لنک میں تمیل نادو واپس آگیا گیا گورمنٹ نے بولا ہے کہ 1500 لوگ نظام الدین میں تھے اس 1500 سے 1000 کے قریب 1130 لوگ واپس سٹیٹ میں آگیا ہے لیکن شرف 500 لوگ 515 لوگ کو ہی کیا ہوا ہے اور دوسرے لوگ کو تریس ابھی بھی کر رہے جس پولیس بھی یوز کر رہے ابھی کیونکہ جو ریجسٹر موبائل نمبر سے وہ آرہ ہے یا unavیلی تو لوگوں کو ابھی سٹریس کرنا باقی ہے اور یہ بہت ہی مشکل ٹاسک ہے سیت گورنمنٹ کے سامنے اب سیت گورنمنٹ بھی لوگوں کو اپیل کر رہے کہ اگر آپ لوگ نظام دن گئے تھے تو پھر پلیس آپ آکر گورنمنٹ ہسپیل آئے اور ٹیسٹ کیجئے چالینی بہت شکریہ آپ کبھی اس جانکاری کے لیے دراصل جو تصویریں ہم آپ دکھا رہے ہیں اور جو بیورہ آپ دے رہے ہیں اسے دیکھ سمجھ رہے ہوں گے کتنی بڑی لاپر چوک اور ابھی بھی سامنے نہیں آتے تو کیا ہوتا لیکن یہاں پھر بارش بہت تیز ہوگئے یہ روحیت سردانہ اس سمجھ سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو روحیت میں کہوں گی آگے کی خبریں وہ آپ دکھائیں بہت بہت شکریہ شویتہ لائیو کے دوران گراؤنڈ پر ہونے کے اپنے فائدے ہیں اور اپنے نقصان فائدہ یہ کہ زمینی حقیقت ہم آپ تک پہنچ آتے ہیں اور نقصان یہ کہ کئی بار موسم کی مار جھیل نہیں پڑتی ہے جیسے اس سمجھ جہاں شویتہ تھی وہاں برسات آگئی لیکن بھارت میں کرونا سنکرمن کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں نئے معاملے سامنے آرہے ہیں اور ابھی تک یہ پوری طرح نہیں کہا جا سکتا کہ آگے کیا ہوگا ڈیٹا کوش ٹھیکشن سے پتا چلتا کہ بھارت میں کرونا کے ماملے اتنی تیزی سے سامنے نہیں آئے جتنی تیزی سے اور دیشوں میں ایسا ہوا رویوار کو بھارت میں کرونا وائرس کے ماملے ایک ہزار سے 100 سے ایک ہزار کیس ہونے میں صرف پانچ دن لگے ایران میں 100 سے ایک ہزار کیس ہونے پانچ دن لگے ڈٹلی میں 100 سے ایک ہزار کیس ہونے مہ چھ دن لگ ملیشیا اور سویڈن میں دس دن میں 100 سے ایک ہزار کیس تک ماملے پہنچ بھارت گریس آئس اور فنلینڈ نے پندرہ دن لگے جبکہ جپین میں سب سے زیادہ انتیس دن میں سو سے ایک ہزار تک یہ آنکھڑا پہنچا یہاں یہ بات بھی جوڑنی ہوگی کہ بھارت میں ہونے والے ٹیسٹ کی سنکھیا کم ہے لیکن بھارت میں ہر سو مریضوں میں کورونا پوزیٹیو نکلنے والے لوگوں کی سنکھیا بھی کم ہے آنے والے سمیہ میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ رفتار کیسی رہتی ہے اور بھارت تیزی سے اٹھ رہے کورونا سنکھرمنٹ کے کرو کو فلٹ کر پاتا ہے یا نہیں اور ساتھی ہم آپ کو آج تک کی ڈیٹا انٹیلیجنس یونٹ کا ایک اور ادھیان دکھاتے ہیں دیکھیں کیسے امریکہ نے سب کو اس مامنے میں پیچھے چھوڑ دیا امریکہ میں کورونا سنکھرمنٹ کی رفتار آپ اس گراف کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں اس سمیہ امریکہ چین کے مقابلے کہیں زیادہ کورونا سے پیڑیت ہے اور یہ تصویر کس طریقے سے بدلی ہے اس کا گراف آپ کے سامنے فارمولا ون ریسنگ ٹیمز کو آپ نے کاروں کا گراف کاروں کا سسٹم سدھارتے دیکھا ہوگا لیکن آج کے دور میں انہیں چکچکیے سویدھاؤں کے لیے بھی میدان میں اتارا گیا ہے اس کی بھی تصویر آپ کو دکھائیں گے لیکن اس کے پہلے جس طرح تبلیگی جماعت کی مرکز سے چاروں طرف کورونا پھیل رہا ہے اسی طرح دکھشن کوریا میں شنچونجی چرچ کی ساروزینک بیٹکوں کی وجہ سے پورے دکھشن کوریا میں کورونا وارس تیزی سے پھیل گیا تھا دکھشن کوریا گراجدھانی سول کے شنچونجی چرچ کی ایک سدسے کو مہیلہ چرچ کی ساروزینک بیٹکوں میں شامل ہوتی رہی اور کورونا سنکرمن پھیلتا چلا چرچ کی سدس سے 18 فروری کو کورونا وارس پوزیٹیو پائی گئی تھی اس دن تک دکھشن کوریا میں کورونا وارس کے صرف 31 ماملے تھے دس دن کے بعد 28 فروری کو دکھشن کوریا میں کورونا پوزیٹیو ماملوں کی سنکھیا 2000 سے زیادہ ہو گئی جس کشیتر میں شنچونجی چرچ ہے اس کشیتر سے دکھشن کوریا میں کورونا سنکرمن کے کم سے کم آدھے ماملے سامنے آئے زائر ہے یہ کورونا وارس کو ہلکے میں لینے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا سممان نہ کرنے کا نتیجہ جب یہ پوری بات سامنے آئی تو چرچ کی طرف سے مافی مانگی گئی بعد میں دکھشن کوریا کے پرشاسن نے یہ بھی مانا کہ شنچونجی چرچ سے جو سنکرمن پھیلا اس نے پورے دیش کی حالت حراب کر دکھشن کوریا کے شنچونجی چرچ کے ایک سدسس نے جو سنکرمن پھیلنا شروع ہوا وہ تین مارچ تک 4800 کے آنکھڑے تک پہنچ گیا دکھشن کوریا کے چرچ اور بھارت میں تبلیغی جماعت کے مرکز کے ماملے ایک جیسے لگتے ہیں دونوں میں ہی دھارمک سمارو اور بیٹکوں کو ٹالا نہیں گیا سوشل ڈسٹینسنگ کا سممان نہیں کیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پرستیتی نیانترن سے باہر یہ دونوں ہی ماملے اپنے آپ میں ایک کیس ٹڈی ہیں بھارت کے لوگوں کو ہر حال میں لوک ڈاؤن اور سوشل ڈسٹینسنگ کا سممان کرنا ہو اور تبلیغی جماعت نے صرف بھارت ہی نہیں بلکہ کئی دیشوں میں کورونا کے کہر کو کئی گناہ بڑھا دیا پاکستان میں لاہور کے رائیوینڈ میں بھی لگ بگ اسی وقت تبلیغی جماعت کا جلسہ ہوا تھا جس سمیں بھارت نے پاکستان میں گیارہ مارچ سے پانچ دن کے جلسے کا آئی جن ہوا تھا جس میں کم سے کم دھائی لاکھ لوگ شامل ہوئے تھے حالانکہ تیرہ مارچ کو لگاتار ہو رہی بھاری بارش کی وجہ سے یہ جلسہ روکا گیا اور جلسے میں شامل ہوئے لوگ پاکستان کے صوبوں اور قصبوں میں چلے گئے پاکستان میں جو کورونا کے ماملے ہیں ان میں سے کئی لوگ تبلیغی جلسے میں شامل ہوئے لوگوں ہیں پاکستان کے پنجاب صوبے کے سواسمنتری یاسمند راشد کے مطابق ان کے یہاں جو کورونا پوزیٹیو ماملے ہیں ان میں سب سے زیادہ ایران سے آئے لوگ ہیں اس کے بعد تبلیغی جلسے میں شامل لوگوں کو کورونا ہوا ہے اور فارمولا ون ریسنگ ٹیمز کو آپ نے کاروں کا پرفارمنس ادھارتے دیکھا ہوگا لیکن کورونا والے لوکڈاؤن کے اس دور میں یہ کمپنیاں زبردست انویشن کر رہی ہیں اور جیون رکشک ڈیوائس بنا رہی ہیں ذرا سوچئے کہ جو کمپنیاں ریسنگ کار بناتی ہیں وہ وینٹی لیٹر بنانے میں جھٹی ہیں پوری دنیا میں کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے ترہ ترہ کی انویشن ہو رہے ہیں اور اس میں اب فارمولا ون ریسنگ کرنے والی ٹیمیں بھی شامل ہو گئی وہ فارمولا ون ٹیمیں جو پہلے 320 کلومیٹر پرتی گھنٹے سے بھی تیز چلنے والی کاروں کا پرفارمنس بہتر کرنے پر زور لگاتی تھی وہ اب وینٹی لیٹر بنانے میں جھٹ گئی ہیں دس میں سے ساتھ فارمولا ون ٹیموں نے اپنی انجنیرنگ کی شامتہ کا پریوگ وینٹی لیٹر بنانے کے لیے شروع کر دیا ہے جبکہ مرسیڈیز چکتسا جگت کے ایکسپورٹس کے ساتھ مل کر وینٹی لیٹر کا ایک وکلپ بنانے میں جھٹی ہے جو مریض کو سانس دینے والی مشینوں کا وکلپ بن سکے فارمولا ون ریسنگ ٹیمز ایسے جیون رکشک ڈیوائیس بنانے کی کوشش کر رہی ہیں جن کا اتپادن بڑے پیمانے پر ہو سکی جو ساتھ ٹیمیں اس وقت بریٹن کے لیے کام کر رہی ہیں ان کا بیس سلور سٹون کے موٹر سپورٹس ویلی ایریا میں ہے یہ جگہ دوسرے وشیود کے دوران ایک ہوای پٹی کے طور پر وکشت کی گئی تھی بعد میں یہیں پر 1950 میں دنیا کی پہلی ورلڈ چیمپیونشپ گرامپری شروع ہوئی فارمولا ون ٹیموں کو بہت تیزی سے کام کرنے اور پارٹس کو اسیمبل کرنے یعنی جوڑنے میں مہارت حاصل ہوتی ہے ان کے پاس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور الگ الگ پرزوں کو ترنگ جوڑنے کی سبیدھا ہوتی ہے ریسنگ کاروں کے انجن بنانے والی مرسیڈیز ای ای ایم جی نے یونیورسٹی کالیج آف لنڈن اور وہاں کے ہسپیٹل کے ساتھ مل کر ایسی مشین بنائی ہے جو موں اور ناک سے سانس لینے کے لیے ہوا دیتی ہے اس میں ونٹی لیٹر کی طرح سانس نلی میں ٹیوب نہیں لگانی پڑتی اس ٹیم نے پہلی میٹنگ کے سو گھنٹے کے اندر ہی پہلا ڈیوائز بنا کر دے دیا اب آگے بڑے پیمانے پر ونٹی لیٹرز کا پروڈکشن شروع ہو گیا ہے مرسیڈیز، میکلارین اور ریڈ بل کو بریٹش سرکار سے دس ہزار ونٹی لیٹر بنانے کا آرڈر ملا ہے یہاں آپ کو بتا دیں کہ فورمولا ونٹی میں دشکوں سے بریٹن میں چھوٹے چھوٹے انویشن کرتی رہی ہیں لنڈن کے ہیتھرو ائرپورٹ میں زمینی مومنٹ کو بہتر بنانے سوپر مارکٹس کے لیے فریج بنانے اور نوجات بچوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے ایمرجنسی ڈیوائز بنانے کا کام بھی ان ٹیموں نے کیا ہے آوشکتہ ہی آوشکار کی جنلی ہوتی ہے کرونا وائرس نے لوگوں کو اپنے طور طریقے بدلنے پر مجبور کیا ہے گدرات کے نرمدہ میں ایک پریوار میں ایک وقتی کی موت ہوئی لیکن وائرس کا سنکرمن روکنے کے لیے لوگ ڈاؤن کا پالن کرتے ہوئے اس وقتی کے لیے اس کے پریوار نے دیجٹل شوکصبہ رکھی یہ شوکصبہ کرکنم ویڈیو کالنگ اور فیس بک پر لائف سٹیمنگ کے ذریعے کیا گیا اس پریوار کے لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرتے ہوئے ڈیجٹل طریقے سے شوکصبہ میں شامل ہوئے اور ساری ویڈیاں پوری کی ہوئے اور آج تک کی ساری خبریں آپ اپنے موبائل پون پر بھی دیکھ سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر لیجے ہمارا موبائل ایپ یا پھر وزٹ کیا کیجے ہماری ویب سیٹ آج تک ڈاٹ ان پر خبردار میں فیلال کے لیے تنا ہی دیش دنیا کی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اوم کشیف ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں